جب کچھ ہولا ماں پہنچے اور جیلر سارا عملہ بیٹھا تھا مجھ سے مذاکرات کرنے لگے ہڑائی ماں کے بعد کہتے ہیں کہ فلان بھی کہتا ہے فلان بھی کہتا ہے ڈی پیو بھی کہتا ہے ڈی سیو بھی کہتا ہے آئی بھی کہتا ہے کہ ہم سے بڑا ظلم ہوا ہم نے جلالی صاحب کو بغیر کسی جرم میں اندر کر دیا اب انہیں ہو کے بہر آ جائیں آپ انہوں کو قائل کرو میں نے کہا قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے تم مجھے رہا کرو کہ تمہیں بہر چلا جاؤں نہیں بہر جا کے ہاتھ ہلکا رکھیں گے بہر جا کے سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے بہر جا کے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے بھی سرطیں لکھی ہوئی تھی میں نے کہا تمہاری ان شرطوں میں سے عید بھی قبول نہیں ہوگی لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ مجھے کہنے لگے پھر تم پہ فورس شیڈول لگ جائے گا وہ علماء جو کہہ رہے تھے فورس شیڈول مزاک میں نے کہا میں تو پھانسی کے لیے تیار ہوں سزائے موت کے قیدیوں والی وردی اس دن میں نے پہنی ہوئی تھی میں نے کہا پہلے کچھ ڈر تھا موت کا دن رات پھندہ پھانسی دھاٹ کے ساتھ رہ رہے کے موت کا ڈر بلکل ختم ہو گیا ہے میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ گستاخی ہوئی تو حکومت اس سے ثابت کروائے اور مجھے فاسی پہ چڑھائے وہ گتنا قیامت کے دن ان کو پڑے گا اور اگر ثابت کوئی نہیں کر سکتا تو پھر جو یہ کہتے ہیں انہیں اسی اسی کوڑے مارنے پڑیں گے وہ کہنے لگے یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے جس وقت کلم نہیں مل رہا تھا کھانا بند کر دیا آٹھ دن میں نے کھانا نہیں کھایا آٹھ دن میرے انہوں نے بڑی ونتی سماج کی میں کہا مجھے دیش لو کوٹ میں پیش کرو میں پوچھوں تو اس مجھے دیش سے بلاخر میں نے کہا کہ وہ جو سپر ڈینٹ جیل ہے اسے تو میرے پاس لاؤ جیل کا سپر ڈینٹ اس کا کچھ نشہ ہی ہو رہا ہے کہتے ہیں بھٹو جب پھانسی لگنے لگا تھا جیل میں پہلے تھا تو کہہ لگا وزارت عظمہ میں ایسے ہی ہم جگڑتے رہے اصل مزہ تو جیل سپر ڈینٹ ہونے میں ہے کہ چلتا ہے تو آگے آگے جھنڈا لے کر پریڈ ہو شاہر سب قیدی نگاہیں نیچے کر لیں میں نے کہا اس کو کیا مجھ سے ڈراتا ہے اسے لاؤ میری چکی میں وہ آیا آجز بندہ تھا تالے کھولے گئے اندر میرے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا سب عملے کو پیچھے اٹھا دیا کہتا ہے میں تو ایک سو دس فیصد یقین رکھتا ہوں کہ آپ سچے ہو مجھے جواب تو دو یہ جو علماء ہیں تمہارے آل سنت کے یہ حق کیوں نہیں بولتے ان کی زبانیں گم کیوں ہیں میں نے کہا تم ان کا جواب مجھ سے نہ پوچھو وہ ان سے پوچھو تم اپنا جواب دو تم مجھ پہ کیوں ظلم کر رہے ہو اصول کے لحاظ سے میری کلاس یہ نہیں ہے چکی میں بند رہنا دیئے پر بھی دی کلاس ملتی ہے میں تو پی اچ ڈی ہوں میں حافظ ہوں میں نے ساری بخاری کئی بار پڑھائی ہے میں پینتیس بار مسلح پہ قرآن سنا چکا ہوں تو اس کا مو رونے والا ہو گیا کہتا ہے مجبوری ہے مجبوری ہے بس ملازمت ہے ہمارا ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں تو میں نے کہا تم پھر اس یزید کے ابن زیاد کیوں بنے ہوئے ہو وہ یزید ہے کسے مان رہے ہو تو تم پھر ابن زیاد کیوں بنے ہو تم نے بھی قبر میں جانا ہے